ویویشنا میں آج آخر پوتن کی آنکھوں میں کیوں کھٹکتا رہا ہے یوکرین اب عبادن سویکار کریے ریحان فضل کا 23 فروری 2014 کی شام پوتن نے جب سوچی شیط اولمپک کھیلوں کے سماپن سماروں میں بھاگ لیا تو ان کے چہرے پر سنتوش کی ایک خاص مسکان تھی اس دن موسکو میں صبح صبح انہوں نے انجان یودھا کی سمادھی پر پھول چڑھائے تھے ان کو دیکھنے والے کسی بھی شخص کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس دن تڑ کے صبح ہوئی ایک مہتپون بیٹھک میں انہوں نے یوکرین کے بارے میں ایک بڑا فیصلہ لیا تھا اس بیٹھک میں ان کے سب سے نزدیکی لوگ رکشہ منتری سرجائی شویگو سرکشہ پریشت کے سچپ نکولائی پاتروشیو ایف ایس بی کے ندیشک الیکزینڈر بورتینکوو اور راشپتی کے چیف آف اسٹاپ سرجائی ایوانوو شامل ہوئے تھے اس بیٹھک کی گوپنیتہ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں پردھان منتری میڈویڈیو، ویدیش منتری لاوروو اور ویت منتری سلوانوو کو بلایا تک نہیں گیا تھا رابرٹ سرویس پوتین کی جیونی کریمبلن ونٹر، راشا اور سیکنڈ کمنگ آف لادیمیر پوتین میں لکھتے ہیں اس بیٹھک کی تلنا دسمبر 1989 میں بیمار چل رہے پارٹی کے جنرل سیکٹری لیونیت بریجنر دوارہ بلائی گئی بیٹھک سے کی جا سکتی ہے جس میں افغانستان میں سینہ بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا تھا اس بیٹھک میں رکشہ منتری دمیتری استینوف، کیجی بی کے پرمک یوری آندروپوف، ویدیش منتری آندرے گرومکو اور پولیٹ بیورو کے صدر سے مکھائل سوسلوف شامل ہوئے تھے اس بیٹھک میں پردھان منتری الیکسی کوسنجن موجود نہیں تھے دوہزار چودہ کی بیٹھک اور اس بیٹھک میں فرق اتنا تھا کہ اس بیٹھک میں ویدیش منتری گرومکو کو بلائی گیا تھا بیمار بریجنیو کی طلع میں پوتن پوری طرح سوس تھے ستائیس فروری دوہزار چودہ کو بھیش بدلے اور مکھوٹا لگائے ہوئے روسی سینکو نے یوکرین میں سم فورپول میں کرائیمیا کی سنسد سپریم کاؤنسل آف کرائیمیا پر قبضہ کر لیا اس کے بعد انہوں نے پرائیڈ ریپ کی دوسری مہتپون عمارتوں کو بھی اپنے نینترن میں لے لیا اس کے بعد روس سمرتک سانسدوں نے رشن یونٹی پارٹی کے پرمک سرجی اکسانوف کو پردھان منتری چن لیا یہ مددان یوکرین کے سنبیدھان کا اُلنگھن تھا کیونکہ اس میں اس طرح کے کسی بھی مددان کے لیے یوکرین کے راشپتی کی انمتی لینا ضروری تھا ستہ سمالتے ہی اکسانوف کا پہلا کام تھا کرائیمیا میں روس کے ساتھ ولے کے لیے جنمت سنگ رہ کرانا سولہ مارچ کو بڑے بہمت کے ساتھ کرائیمیا کے مدداتاؤں نے روس کے ساتھ ولے پر اپنی مہر لگا دی دو دن بعد پوتن موسکو میں کرائیمیا کے روس میں ولے کا پرستاؤ لے کر فیڈرل اسیمبلی کے سامنے گئے روس اور یوکرین کے بیچ تناؤ کا ایک لمبا اتحاث رہا ہے گوربچیف کے سمیں سے ہی یوکرین میں دبی زبان میں روس کے خلاف ودروہ کے سور اٹھنے لگے تھے لیکن لوگ سڑکوں پر نہیں آئے تھے روس کے پور پردھان منتری یفگنی پرائیما کو اپنی کتاب گودی ورسز بولشوئی پولٹکے میں لکھتے ہیں 1991 میں گوربچیف کے خلاف اصفال بدروہ کے بعد کچھ پرباوشالی روسی چاہتے تھے کہ روس اس کی سیمہ سے لگے یوکرین کے ان حصوں پر قبضہ کر لے جہاں روسی بولنے والے لوگ بہمت میں تھے اور جہاں روسی سرکشاہد داؤں پر لگے ہوئے تھے لیکن کچھ ایسا ہوا کہ روس کے راشپتی یلسٹین نے یوکرین کے نیتاؤں کرافچک اور لیونید کچھ ماہ سے بات چیت کر اس سمبھاونہ کو ٹال دیا 1994 میں بڑا پیسٹ میمورینڈم کے نام سے روس، یوکرین، امریکہ اور برٹن کے بیچ ایک سمجھوتا ہوا جس کے تحت روس اور یوکرین دونوں نے ایک دوسرے کی پربوسطہ اور سیماؤں کے پرتی اپنی پرتی بدھتہ دہرائی اس سمجھوتے کے ہی تحت یوکرین نے اپنے سبھی پرمانو سنسادن چھوڑ دیے اس کی وجہ سے یوکرین پر روس کا پربھاؤ اور بڑھ گیا کیونکہ یوکرین اپنے ایدھن کے آپورتی کے لیے روس پر پوری طرح نربھر ہو گیا روس اور یوکرین کے بیچ تناؤں کو اور ہوا تب ملی جب ورش 2004 میں وکٹر یوشچینکو نے یوکرین میں راشپتی کا چناؤ جیتا اور انہوں نے یوروپی سنگ سے نزدی کی بڑھانے اور اس کا صدس بننے کی بار شروع کر دی اس طرح کی بھی چرچہ چلی کہ یوکرین نیٹو کا بھی صدس بننا چاہتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ روس نے یوکرین کے اندر کرائمیا میں روسی بھاشا بولنے والے لوگوں کو اپنے ادھکار کے لیے لڑنے کے لیے بڑھاوا دینا شروع کر دیا دس فروری دو ہدار ساتھ کو میونک میں ہوئے سرک چھاسا میلن میں پوتن نے شکایت کی کہ نیٹو نے انیس سو نبھے میں دی گئی گارنٹی کو پورا نہیں کیا ہے کہ وہ پور کی طرف اپنا وستار نہیں کرے گا سوال اٹھتا ہے کہ پوتن نے یوکرین پر حملہ کر کرائمیا کو روس میں ملانے کا فیصلہ کیوں کیا پوتن کے جیونکار اسٹیون لی مائرز اپنی کتاب دا نیو زار دا رائز اینڈ رین آف ولادیمیر پوتن میں لکھتے ہیں پوتن نے کئی بار کہا کہ کرائمیا ایک زمانے میں وشال روسی سامراج کا حصہ تھا انیس سو چون میں نکتہ کروششب نے کرائمیا کا یوکرین میں ویلے کروایا تھا اس سمیہ بھی انہوں نے وہ پرستاؤ صرف روسی اور یوکرینین سپریم سوویت سے انمودت نہ کرا کر صرف اس کے پریسیڈیم سے اسے انمودت کرایا تھا پوتن یہ بھی کہتے رہے کہ یوکرین ایک کرترم راجنیتک اکائی تھی جس کا پشچمی بھاگ دوسرے وشید سے پہلے پولینڈ کا حصہ تھا وہیں پر روس کے بلیک سی فلیٹ کا ٹھکانہ ہے اور ان کا دوسرا طرق تھا کہ اگر امریکہ دوسرے ڈشوں پر حملہ کر سکتا ہے تو روس کیوں نہیں کر سکتا ولادمیر پوتن کے کریئر پر نظر رکھنے والی امریکی خفیہ عدکاری رہی فیونا ہل نیو یورک ٹائمز میں چھپے اپنے لیک ایکسپلیننگ پوتن's ڈیکیڈ لانگ آپسیشن ویڈ یوکرین میں لکھتی ہے وہ تن سالوں سے یوکرین پر نینترن کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں وش دو ہزار چھے میں انہوں نے یوکرین کو گیس کیا پورتی روک دی تھی وہ بائیس سالوں سے ستہ میں ہیں اور اس پورے سمیں ان کے دماغ میں یوکرین ہی گھومتا رہا ہے وہ ایک ایسے شخص بننا چاہتے ہیں جسے یوکرین کو روسی نینترن میں پھر سے لانے کا شریع دیا جا سکے یہ پوچھے جانے پر کیا پوتن نے بینہ سوچے سمجھے یوکرین کے بارے میں فیصلہ لیا ہے فیونا ہل بتاتی ہیں ان کے اپنے پریپیچ سے دیکھا جائے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے ان کے سوچنے کا ڈھنگ ہم سے بلکل الگ ہے وہ اپنے آپ کو روس کے اتحاس کے نیتاؤں کے روپ میں دیکھتے ہیں ان کی نظر میں انہیں خیر ہو چکے یوکرین کو ہر قیمت پر واپس روسی پرباہو میں لانا ہے دوسرے پوتن ہمیشہ سے نیٹو کے وستار کے خلاف رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ یورپ سے باہر نکل جائے حال ہی میں پوتن یوکرین کے مددے پر جتنے بھی یورپی نیتاؤں سے ملے ہیں انہوں نے ان سے ساماجی دوری کا بہانہ بنا کر بیس فٹ لمبی میز پر بیٹھا کر ان سے بات کی ہے نیو یورک ٹائمز کے موسکو بیورو کے چیف اینٹن ٹروینوسکی لکھتے ہیں دراصل بیس فٹ لمبی میز دنیا سے ان کی دوری اور الگاؤ کا پرتیق ہے قریب دو سالوں سے پوتن کو سارجنک جگہوں پر بہت کم دیکھا گیا ہے سرکاری ٹیلیوجن نے انہیں اکثر ایک کمرے میں ٹیلی کانفرنسنگ کرتے دکھایا ہے یہاں تک کی انہوں نے اپنے منتر منڈل کے صدسیوں تک کو اپنے سے دور رکھا ہے اور اکھا دکھا موقعوں پر ہی انہیں اپنے پاس بلایا ہے روز کے کروڑوں لوگ پوتن کو روز کے ایک دیش بھکت بیٹے کے روپ میں دیکھتے ہیں جنہوں نے اپنے ساتھ ساتھ دیش کو بھی اوپر اٹھایا ہے اس سہسراب جی کی شروعات میں وہ روز کے راشپتی بنے اور مارش دوہدار اٹھارہ میں وہ چوتھی بار روز کے راشپتی چنے گئے فوپس پتر کا انہیں دوہدار سترہ اور دوہدار اٹھارہ میں وشو کا سب سے طاقتور وقتی گھوشت کر چکی ہے پوتن اپنی فٹنس کو بہت گمبیرتہ سے لیتے ہیں اور دشکوں تک جوڈوں کے مقابلے میں بھاگ لیتے رہے ہیں حال کے سالوں میں آئیس ہاکی میں ان کی رچی کافی بڑھی ہے انہیں اکثر گھوڑے کی سواری اور مچھلی کا شکار کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے ننگ بدن تصویر کھچوانے سے بھی انہیں کوئی پرہیز نہیں رہا ہے ورس دوہدار گیارہ میں انہوں نے بلیک سی میں سکوبا ڈائیونگ پر بھی اپنے ہاتھ آزمائے ہیں ٹاسک کو دیئے انٹرویو میں پوتن نے خود سویکار کیا ہے کہ وہ کبھی کبھی ہی شراب پیتے ہیں اور چائے ان کا پسندیدہ ڈرنک ہے شراب نہ پینے کی ان کی عادت نے انہیں روسی محلاؤں کے بیچ بہت لوکپریہ بنایا ہے رابرٹ سرویس ان کی جیونی میں لکھتے ہیں اسٹیلن، بریجنیو، آندروپو اور ییلسٹین اور یہاں تک کہ گوربچیو کو بھی اس حد تک سواس سمندھی سمسیائے رہی ہیں کہ لوگ ان کی خراب صحت کے قارن چاہتے تھے کہ وہ سنیاس لے لیں لیکن پوتن اس کا اپواد ہے یہ ان کی جن سمپرک نیتی کا حصہ ہے کہ روس کے لوگوں کو یہ آبھاس دیا جائے کہ ان کی نیتہ کافی صحت مند ہے پوتن سارجنک جیون میں ایمانداری کے پکشتھر رہے ہیں کریملن کی ایک ویب سائٹ کے انصار اپریل دو ہزار پندرہ میں پوتن نے سویم گھوشنا کی کہ ان کی آئے ایک لاکھ بیس ہزار ڈالر کے برابر ہے وہ دو چھوٹے فلیٹوں اور ایک گیریج کے مالک ہیں ان کے پاس تین کارے ہیں اور وہ سب ہی روس میں ہی بنی ہیں لیکن انہیں مہنگی گھڑیا پہننے کا شوق ضرور ہے کچھ فوٹوگرافروں نے اپنے شکتشالی لینسوں سے ان کی مہنگی لانج اینڈ سوہنے ٹوربوگراف گھڑی کی تصویر لی ہے ان کی گھڑیاں اتنی مہنگی ہیں کہ ایک روسی اخبار نے اس پر ایک لیک بھی لکھا ہے پوتن نے ہمیشہ روس اور یوکرین کی ساجہ راشتری پہچان پر زور دیا ہے جون دوہدار سترہ میں اولیور سٹون کو دیئے انٹرویو میں انہوں نے کہا ہم یوکرین کو پیار کرتے ہیں ہم وہاں کے لوگوں کو اپنے بھائی کی طرح مانتے ہیں لیکن جب جب بھی یوکرین کے راج نیتاؤں نے یوروپیہ سنگ اور نیٹو کی صدہ ستہ لینے کی اچھا پرکٹ کی ہے پوتن نے اسے ہترے کی گھنٹی کی طرح لیا ہے اپنی پیڑی کے بہت سے روسی لوگوں کی طرح ولادیمیر پوتن نے بھی نبھے کے دشک میں سوویت سنگ کے وگٹن اور وشو راج نیتی میں اس کے گھٹتے ہوئے اثر کو اپنی نیجی ہار کی طرح دیکھا ہے کریملین کی ہمیشہ سوچ رہی ہے کہ سوویت سنگ کے وگٹن کے بعد اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پچچم نے اس کی سیماوں کے پاس آنے کی کوشش کی ہے یوکرین پر روس کے حملے کو اسے روکنے کے پریاس کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے یہ دیکھا جانا ہے کہ وہ اس پریاس میں سفل ہوتا ہے یا نہیں ریحان فضل بی بی سی ڈلی